آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں حکومت کے پاس اگر حمد ہے تو 172 افراد کو پورا کر لیں پی ڈی ایم کا 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لاغ مارچ کا اعلان پیپلز فارٹی کو بھی شرکت کی دعوت مولانا فرس و رحمان کہتے ہیں اپوزشن ارکان تحریک عدم اعتماد تک اسلام آباد رہیں گے حمد ہے تو حکومت 172 ارکان پورے کرے قومی اسمبلی اجلاس نہ بلانے پر سپیکر منصف سے غداری کے مرتقب ٹھہریں گے الیکشن کمیشن پی ڈی ایس سے متعلق 15 مارچ کو فیصدہ صادر کریں اپوزشن جماعت حکومت کے خلاف متحریک مسلمی نون کے صدر شہباز شریف کا متحدہ اپوزشن قیادت کے عزاس میں اشائیہ مولانا فضل رحمان اصب زاداری و بلاو البھٹو سمیت اپوزشن رہنماؤں کی شرکت اپوزشن لیڈر شہباز شریف کہنا تھا کہ وزر آزم کے خلاف ادم اعتماد کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا عوام کے ریلیف کے لیے ضروری ہے امران خان گھر جائیں رہنماؤں مسلمی نون خواجہ آسف کے کہنا ہے کہ اپوزشن اپنی حکمت عملی خوفیہ رکھ رہی ہے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے نمبر پورے ہیں حکومتی اتحادی جماعتوں سے پیش رفت کا ایک دو روز میں معلوم ہو جائے گا وزیر آزم نے ایک مرتبہ پھر پاچی اور حکیم کو نا گھبرانے کی تلقین کر دی کہا تحریک ادم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں صورتحال اتمنان بخشہ ساری تیاریہ مکمل ہے مشابرت سے فیصلے کیے جائیں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں ظاہر خیال اجلاس میں جارہانہ پالیسی جاری رکھنے پر اتفاق مل بھر میں جلسے جاری رکھنے کا بھی فیصلہ وزیر آزم نے ڈی چوک جلسے میں دس لاکھ لوگ لانے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی کور کمیٹی نے قومی اسمبلی اجلاس اور اعتماد کے بوٹس کی تاریخ خیال اختیار وزیر آزم کو دے دیا وزیر داخلہ شیخ رشیدی تذیر سینٹر فیصل جاوید کے مطابق ستائیس مارچ کو دی چوک پر بڑا جلسہ ہوگا تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ستائیس مارچ کے بعد ہوگی حکومت کی جانب سے کس مارچ ہو قومی اسمبلی اجلاس پورا جانے کا امکان سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسمبلی اجلاس آئین کے مطابق مقررہ وقت پر ہوگا کسی بھی منحرف رکن کو ایوان میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا شعبہ قانون سازی نے سپیکر قوم قانونی اور آئینی پوزیشن سے متعلق رپورٹر ارسال کر دی پاکستان مسلمی قاف کے سیبرات چودری شجاعت حسین کی زیرے صدارت پارلمانی پارٹی کا اجلاس تحریک ادم اعتماد اور سیاسی رابطوں پر اہم مشاورت رحمہ خافلی کامل علی آقا کے کہنا ہے کہ حکومت کا ہم سے رابطہ کرنے کا رویہ غیر سنجیتا ہے بڑے فیصلے کرنے میں دیر ہو جاتی ہے بات میں شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر فیصلہ کرنا ضروری ہے پروگرام جی فور خریدہ میں گفتگو خالق مقبول صدیقی کے سر براہی میں امکیم وفت کی سابق صدر حاصب صدر یا بلاوالفجو سے ملاقات متحدہ ترجمان کے مطابق پیپرز پارٹی خیادت نے سن کے مسائل کے حل کے لیے روابط استوال کرنے پر اتفاق کیا ہے امکیم وفت کی چھوٹری بات درام سے بھی ملاقات تحریک ادم اعتماد پر مشاورت متحدہ کا وفت آج شہباز شریف و مولانا فضل رہوان سے ملاقات کرے گا پنجاب میں بھی سیاسی موحول کر رہا موپوزیشن نیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی تحرین ہاؤس آمد رہنماؤں سے ملاقات میں وفاق کو پنجاب میں ادم اعتماد کی تحریک پر بات چیت جاری علامی کے مطابق ملاقات میں اسمان بلزار کو وزارت اعلیٰ کی عہد سہتانے پر اتفاق کر لیا گیا وزارعظم کی پارلمنٹ لوجرز آمد امران خان سے جیلیہ رہنماؤں کی بھی ملاقات اندرونی کہانی پر سامنے آگئی بی اے پی کے پارلمانی لیڈر خالد مخصی کا وزارعظم کو تسادم کی طرف نہ جانے کا مشورہ پی ٹی آئی پر خوف تاری ہے الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود یہ جلسہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی رہنماؤں شہلہ رہزا کی نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم و ٹی اے میں گفتگو جے یو آئی کی رہنماؤں شاہدہ اخطر علی نے کہا تحریک ادم اعتماد پر ایک سو بہترس ازاد ممبران پیش کریں گے نون لیگی رہنماؤں رانہ مخبول بولے سب کو معلوم ہے یہ لوگ کس طرح لوگ اکھٹا کر رہے ہیں تحریک انصاف کی رہنماؤں علی حمزہ ملک کا کہنا تھا ہمارے جلسے دیکھ کر اپوزیشن کے دماغ کی توازن درست نہیں رہے پیپلز پارٹی کے شیرمن بلاول بھٹو زرداری کا عوامی انداز اپوزیشن اجلاس کے بعد کوحصہ مارکٹ میں واقع مقامی ریسٹورن میں چائے پینے پہنچ گئے بلاول بھٹو زرداری شہریوں میں گھل مل گئے سلفیاں بھی بنوائیں اسلام آباد ہر کورٹ میں زیرے سمات پیکا آرڈننس کے خلاف صحافتی تنظیموں اور پی بی اے سمیہ دیگر کی درخواستوں پر دلال مکمل پیکا آرڈننس کو کلدم قرار دینے کی صدا سمات اکس مارچ تک کے لیے ملتوی رحیم یا خان میں ایک اوٹ سمابہ کے خریب کا نہر میں جا گری خواتین و بچوں سمیت پانچ افراد دوب کر جام بہخ لاشے نکال کر اسپتال منتقل کر دی گئیں کراچی ٹیس میں پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں انتہائی مایوس کنکار کر دی گئی صرف ایک سو اٹالیس رنس بنا کا دھیر ہو گئی گرین گیپس آسٹریلیا کے پانچ سو پانچ رنس کی جواب میں فونو آن کا شکار آسٹریلی مان کرکٹ ٹیم کے بعد رواسال ومن کرکٹ سیریز کی راہ بھی ہموار آسٹریلی بورٹ اپنی ومنز اور اے ٹیم پاکستان بھیجنے پر اصابند ہو گئی موسیقی